چین کو فلیپینز پر جبرن دادا گری پڑی مہنگی فلیپینز نے بھارت سے مانگی مدد بھارت نے یاد دلائی اوقات بھارت کے ایک ہتھیار سے اتنا خوش ہوئے فلیپینز اب کر رہا اتنا سودا دوستوں اب جب پاکستان اور اس کا دوست چین بھارت کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے تو وہ آس پاس کے دوسرے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں پھر چاہے وہ بلوچستان ہو یا دیش فلیپینز لیکن دوستوں جب پانی سر کے اوپر چلا جاتا ہے تو یہ کمزور دیش بھارت سے مدد لیتے ہیں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل دکشن چین ساغر میں چین کی دادا گری سے جونج رہا فلیپینز لیکن دوستوں بھارت کے پاس جب فلیپینز آیا تو بھارت نے دے دیا ایسا اوپائے کہ فلیپینز اب بار بار بھارت آ رہا ہے نئی نئی ڈیل کے لیے جی ہاں دوستوں پہلے بھارت نے فلیپینز کو براموس سپرسونک کروز مسائل دی پھر فلیپینز خریدنے کے بعد اب بھارت سے بڑے پیمانے پر باقی ہتھیار خریدنے کی تیاری کر رہا ہے فلیپینز چین کے خطرے سے نپٹنے کے لیے گھاتک ہتھیاروں کو خرید کر اپنے آپ کو ایک دم مضبوط کرنے پر فوکس کر رہا ہے بھارت میں فلیپینز کے راجدود جوسل ایف اگناسیو نے کہا کہ ریزسٹنس کیپیسٹی حاصل کرنے کے لیے بھارت کے ہتھیار بہت مفید ہیں انہوں نے کہا کہ آنے والے سمیے میں بھی فلیپینز بھارت سے ہتھیار خریدتے رہے گا دراصل بھارت اور فلیپینز دونوں کا دشمن چین ہے اور اسی وجہ سے منیلا اور نئی دلی میں رکشہ سمبند لگاتار مضبوط ہوتے جا رہے ہیں فلیپینز کے راجدود جوسل نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت اب فلیپینز کے لیے ایک سوابھاوک پارٹنر ہے خاص کر ہوریزون 3 پلان کے تحت فلیپینز کی سینہ کو آدھونک بنانے میں بھارت کی بھومی کا اہم ہے اس پلان کا اعلان سال 2023 میں فلیپینز کے راشترپتی مارکوز جونیر نے کیا تھا جوسل نے کہا کئی چرنوں میں پچھلے ایک دشک سے فلیپینز کی سینہ ایک آدھونکی کرن پروگرام چلا رہی ہے انہوں نے کہا کہ دیش کی رکشہ کے لیے ہم نے ضرورت کے آدھار پر ایک شوپنگ لسٹ بنائی ہے بھارت کی پرتشتہ اور بھارت کی کشمتہ کی وجہ سے فلیپینز نے اسے ٹاپ لسٹ میں ڈال رکھا ہے ہمارے رکشہ پرتشتھان ہماری سینہ ایک یوگی پارٹنر کی تلاش میں تھی اور بھارت میں سمجھتا ہوں کہ فلیپینز کا سوابھاوک پارٹنر ہے فلیپینز کی سرکار نے ہوریزون 1 اور ہوریزون 2 نام سے سینہ کو آدھنک بنانے کا کاریکرم سال 2013 اور 2018 میں شروع کیا تھا اب نئے راشترپتی مارکوز جونئر نے ہوریزون 3 کاریکرم شروع کیا ہے جس کے تحت چین کے ساتھ تناو کو دیکھتے ہوئے فلیپینز کی کشیتریے اور تٹیے سرکشہ کو مضبوط کیا جا رہا ہے اس پورے کاریکرم کو اگلے 10 سال تک چلایا جائے گا فلیپینز کو بھارت سے ملا ایسا جگار اب چھو نہیں کرتا چین دوستوں ذرا سوچئے اب لگاتار بھارت کے ساتھ رکشہ سمجھوتا بڑھا رہا ہے تاکہ چین کی چنوٹی سے مل کر نپٹا جا سکے اس کا کارن ہے فلیپینز کو ایسا ہتھیار دینا جو کافی اثردار رہا بھارت نے حال ہی میں فلیپینز کو برموس سپرسونک کروز مسائل دی سال 2022 میں یہ پورا سودا 37 کروڑ یعنی 50 لاکھ ڈولر کا ہوا تھا فلیپینز کے راجدوت نے کہا کہ یہ رکشہ بھاگیداری دونوں دیشوں کے بیچ جاری رہے گی فلیپینز کے پاس کل 7600 دویپ ہیں اور ان کی سرکشہ کرنا اس کے لیے بڑی چنوٹی بن گیا ہے دوستوں چین نے ان دویپیہ علاقوں پر نظر گڑا رکھی ہے جو لگ بھگ پورے دکشن چین ساغر پر اپنا دعویٰ کرتا ہے لیکن دوستوں جب سے انہیں بھارت سے برموس ملا ہے فلیپینز کی نو سینہ نے برموس مسائل کو چین کو لکشے کر کے تینات کیا ہے راج دوت نے سنکیت دیا کہ آنے والے سمیے میں بھارت کے ساتھ کئی بڑے رکشہ سودے ہونے جا رہے ہیں بھارت فلیپینز کو نوسینک سسٹم فائٹر پلین ٹوپ اور سین یا ہیلیکاپٹر بیچنا چاہتا ہے اس کو لے کر بات چیت چل رہی ہے دوستوں چین کی حرکتوں سے پریشان فلیپینز نے بھارت سے جو مدد لی اس میں بھارت سے سال 2022 میں 3131 کروڑ روپے کی ڈیل کی دو سال بعد بھارت نے فلیپینز کو دنیا کی سب سے تیز کروز مسائل سوپ دی فلیپینز آکار میں بھارت سے 996% چھوٹا ہے آبادی ماتر 11.46 کروڑ ہے فلیپینز نے بھارت سے حاصل کی مسائلوں کو ایسی جگہوں پر تینات کر رہا ہے جہاں سے چین کے حملوں کا قرارہ جواب دیا جا سکے برموس کے ملنے کے بعد فلیپینز کی سین یا طاقت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے ویسے دوستوں فلیپینز کو انٹی شپ اور لینڈ اٹیک برموس مسائلیں چاہیے فلحال اسے لینڈ اٹیک برموس مسائلیں دی گئی ہیں برموس کے چھے سے زیادہ ورجن ہے 1200 سے 3000 کلو وزن تک کی یہ مسائلیں 20 سے 28 فیٹ لمبی ہوتی ہیں یہ مسائل 200 سے 300 کلو گرام پر مانو یا پارم پر ایک ہتھیار لے جا سکتی ہے یہ مسائل 15 کلومیٹر کی اونچائی تک جا سکتی ہے 290 سے لے کر 800 کلومیٹر کی رینج ہے یہ سمندر سے کچھ فیٹ اوپر اڑان بھرتی ہے اس لیے رڈار پر دکھتی نہیں ہے سپیڈ 3704 کلومیٹر پرتی گھنٹا اور دوستوں فلیپینز کا کل کشیطر پھل 3,434,448 ورج کلومیٹر ہے یہ دکشنی چین ساغر میں چھوٹے چھوٹے 7641 دویپوں کا ایک سموہ ہے دکشنی چین ساغر پشچم میں ہے فلیپین ساغر پورو اور سیلے بیس ساغر دکشن میں ہے فلیپینز اپنی سمودری سیما تائیوان جاپان پلاو انڈونیشیا ملیشیا ویتنام اور چین کے ساتھ بانٹتا ہے یہ دنیا کا باروان سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہے دوستوں اس سال دونوں دیشوں کے بیچ دوپکشیے سمبندھوں کی ستھاپنا کی پچہت ترویین ورش گانٹ ہے اور دونوں پکش اس افسر کو یادگار بنانے کے لیے کچھ اچھستری یہ یادراؤں پر کام کر رہے ہیں برہموس کی پاور اور بھارت کا سپورٹ دیکھ بھاگا چین دوستو اگر ہم یہاں بات کریں برہموس کی تو انڈین نیوی نے 24 جنوری 2024 کو اپنے جنگی جہاز سے نئی برہموس مسائل کا سفل پریقشن کیا اس مسائل کی رینج کو بڑھایا گیا ہے فائر پاور میں اضافہ کیا گیا ہے ساتھ ہی اس کے سٹیلتھ ٹیکنالوجی کو اور بہتر بنایا گیا ہے یہ لینڈ اٹیک ورجن تھی یعنی یدھ پوت سے زمینی ٹارگیٹ پر حملہ کرنے والی سپر سونک کروز مسائل بتایا جا رہا ہے اس کی رینج 800 کلومیٹر سے زیادہ ہے کیونکہ نوسینا نے کچھ دن پہلے 900 کلومیٹر کا نوٹم جاری کیا تھا یعنی سمندر میں اتنی دوری تک جہازوں اور ویمانوں کو دور رہنے کو کہا گیا تھا یہ اصل میں ایکسٹینڈڈ رینج سپر سونک کروز مسائل ہے اس پریقشن میں برہموس ایرو سپیس پرائیویٹ لیمیٹیڈ بھی شامل تھی دوستوں برہموس مسائل کی رینج بڑھانے کا فائدہ بھارتیہ نوسینا کو ملے گا وہ زیادہ دور سے اپنے دشمن ٹارگیٹ کو کچھ ہی سیکنڈ میں برباد کر سکے گا یدھ پوت دور سے ہی دشمن کو ختم کر سکیں گے ساتھ ہی دشمن کے فائر سے بچے رہیں گے دوستوں اس کے علاوہ برہموس مسائل اپنی سٹیکتہ کے لیے جانی جاتی ہے وہ بھی لمبی دوری پر یہ تیسٹ اس بات سے نشچنت کرتا ہے کہ آج بھی برہموس مسائل ایک سٹیک نشانے باز مسائل ہے جس میں کولیٹرل ڈیمیج ہونے کی سمبھاونا بہت کم ہے دوستوں پہلے نوسینک ورجن مسائل کی رینج دو سو کلومیٹر تھی جسے پچھلے سال بڑھا کر پانچ سو کلومیٹر کیا گیا تھا اب یہ بڑھ کر آٹھ سو کلومیٹر ہو گئی ہے یعنی زیادہ رینج کا فائدہ نو سینہ کو پوری طرح سے ملنے والا ہے دوستوں برہموس مسائل ہوا میں ہی راستہ بدلنے میں سکشم ہے چلتے پھرتے ٹارگٹ کو بھی برباد کر دیتا ہے یہ دس میٹر کی اونچائی پر اڑان بھرنے میں سکشم ہے یعنی دشمن کے رڈار اسے دیکھ ہی نہیں پائیں گے اس کو مار گرانا لگ بھگ اسمبھو ہے برہموس مسائل امریکہ کے ٹو مہاک مسائل سے دو گنا تیز اڑتی ہے یہ مسائل بارہ سو یونٹ کی ارجہ پیدا کرتی ہے جو کسی بھی بڑے ٹارگٹ کو مٹی میں ملا سکتا ہے برہموس مسائل کے چار نوسینک ویریانٹس ہیں پہلا یدھ پوت سے داگا جانے والا انٹی شپ ویریانٹ دوسرا یدھ پوت سے داگا جانے والا لینڈ اٹیک ویریانٹ یہ دونوں ہی ویریانٹ بھارتی اے نوسینہ میں پہلے سے آپریشنل ہیں تیسرا پنڈبی سے داگا جانے والا انٹی شپ ویریانٹ سفل پریقشن ہو چکا ہے چوتھا پنڈبی سے داگا جانے والا لینڈ اٹیک ویریانٹ دوستو بھارتی اے نوسینہ نے راجپوت کلاس ڈسٹروئر INS رنویر INS رنویجے میں آٹھ برہموس مسائلوں والا لونچر لگا رکھا ہے اس کے علاوہ تلوار کلاس فریگیٹ INS ٹیگ INS ٹارکاش اور INS ٹرکانڈ میں آٹھ برہموس مسائلوں والا لونچر تینات ہے شیوالک کلاس فریگیٹ میں بھی برہموس مسائل فٹ ہے کولکاتا کلاس ڈسٹروئر میں بھی یہ تینات ہے INS وشاکھا پٹنم میں سفل پریقشن ہو چکا ہے اس کے بعد بھارتی اے نوسینہ نیلگری کلاس فریگیٹ میں بھی اس مسائل کو تینات کرے گی یدھ پوت سے لونچ کی جانے والی برہموس مسائل دو سو کلوگرام وارہیڈ لے جا سکتی ہے یہ مسائل چار ہزار تین سو اکیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار اس میں دو سٹیج کا پروپلشن سسٹم لگا ہے پہلا سولیڈ اور دوسرا لیکویڈ دوسرا سٹیج ریمزیٹ انجن ہے جو اسے سپرسونک گتی پردان کرتا ہے ساتھ ہی ایندھن کی خپت کم کرتا ہے تب ہی تو دوستوں چین ہو یا پاکستان سب کی ڈر کے مارے یہی سے لپ لپ ہوتی ہے